آئے جنت کے دروازے پر پہنچے آگے دروازے بن دو چشمیں جاری دو چشمیں دو چشمیں ایک سے پانی پینے گے سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پاکھانہ ختم اور پیشاب ختم دوسرے سے وضو کریں گے چہرے ترو تازہ اب کسی میک اپ کی ضرورت نہیں اب کسی سابن شمپو کی ضرورت کوئی نہیں اب دروازہ بن اندر کیسے جائیں آٹھ دروازے جنت کے سات دروازے جہنم کے جنت کے آٹھ دروازے اندر کیسے جائیں دروازے تو بند ہیں چلو بھائی ابباجان آدم کے پاس چلیں اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کے بغیر در نہیں کھل سکتا لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو مجھا دکھانے کے لئے ان کو آدم سے شروع کروائے گا سارا مجمع آدم علیہ السلام ابباجان دادا جان دروازہ تو کھلوا دیں وہ کہیں گے پدرو میں تو دنوں کھڑے آئے میں اندر کی میں لے جاؤں وَالَا خَرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ عَبِيْكُمْ اے میرے واسطہ کام نہیں بھائی یا کہیں اور کھل جاؤں وہ آئیں گے آدم علیہ السلام دادا جان ثانی آپ تو دروازہ کھلوا دیں کہیں گے پدرو میرے واسطہ بھی کام کوئی نکت نہیں اگے رہ جاؤں پھر وہ سارے نبیوں سے چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کہہ رہا نا میں نہیں میں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نا میں نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کریں گے کہیں گے آج دیکھو میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کھلوائے گا کہیں گے چلو پتہ بتا دو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس پاس وہیں کھلوائے گا ہائے 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 اور یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کے خلے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ استفتے لن الباب دروازہ تو کھلوائیں تو آپ کہیں گے انا لہو آج میں کھلوائوں گا آج دیکھنا اپنے نبی کی شام آپ سجدے میں سر رکھیں گے میرے اللہ کی تعریف کریں گے اپنے رب کی تعریف کریں گے پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد عرف رعسک سل تعتا اشفا تشفا میرے محبوب سر اٹھائیے مانگیے ملے گا سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگی تو آپ کہیں گے یادہ دروازہ کھول اللہ کہیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا فیتہ کٹو فیتہ نہیں کٹتا فیتہ فیتہ کہا یا اللہ میں حاضر کچھل تک 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 جنت کے دروازہ سے ایک سواری اڑتی آئے گی اڑتی ہوئی سبز اوپروں کے ساتھ اور آ کر میرے نبی کے سامنے لینڈ کرے ہیلیکپٹر کی طرح آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں اس کی جو رسی ہے اس کی رسی ایسے گر جائے اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں کمانڈ کریں گے خود نہیں چلائیں گے کوئی ڈرائیور آئے گا کوشوان آئے گا کوئی کوشوان آئے گا جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا لہٰذا جو اس رسی کو پکڑے گا وہ کوئی بڑا نصیبوں والا ہوگا بڑے بھاگوں والا ہوگا لہٰذا سارا مجموع کون کون اوپکر عمر عثمان یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں وضاعت کے لئے کون حسن حسین علی کون کون میرے رب کا انتخاب بلال گبلاؤ بلال گبلاؤ واہ بھاگان یا واہ کی مہت جنیات ہے نو بلال جو پٹسر کہتے اہدن اہد کوڑے پڑے اہدن اہد پتھر پڑے اہدن اہد کسیتے گئے اہدن اہد آگ پہ لٹھائے گئے اہدن اہد لوہے کی زرہ پہنائی اہدن اہد گرم ریت پہ پھینکے گئے اہدن اہد گرمی میں کھڑے کیے گئے اہدن اہد کوئی ان سے کلمہ کفر نہ کہلا سکا آج بلال کے ہاتھ میں میرے نبی کی اونٹنی کی لگام ہوگی اور آپ آگے ہوں گے وہ آگے ہوں گے میرے نبی سوار ہوں گے پھر آپ کی امت آپ کے ساتھ ہوگی آپ دروازے پر دستک دیں گے اندر سے آواز آئے گی کون جانتے ہو کون جو اپنے امت کے لئے اتنا روئے کہ سارے نبیوں کے آنسو کٹھے کروں تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں جو اپنی امت کے لئے اتنا تڑپے کہ سارے نبیوں کا تڑپنا جمع کروں تو آپ کا تڑپنا زیادہ ہے آپ نے اپنی امت کے لئے وہ دکھ اٹھائے کہ سارے نبیوں کے دکھیں کٹھے کیے جائیں تو آپ کا دکھ زیادہ ہے اپنی امت کے لئے اتنا مانگا کہ سارے نبیوں کی دعائیں کٹھی کروں تو آپ کی دعا زیادہ ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھے جن کے لیے سونے چاندی کے پرچنوں میں کھانے اتر سکتے تھے جن کے لیے براف اتر سکتا تھا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ دیکھئے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے آپ نے گردہ اٹھا کر دکھا دیکھا دیکھ میں نے دو باندھے ہوئے جیسے کراچی نے کیا عرب نے بھلا دیا عجم نے بھلا دیا اس کی محبتوں کو بھلا دیا اس کی وفعوں کو بھلا دیا جس کی احسانات کو بھلا دیا ارے میرے بھائیو یہ ایک رات کی کہانی نہیں ہے ہر رات کی کہانی ہے پر ایک رات کی سنا رہا ہوں میرے نبی مستر پر لیٹے ہوئے اور کبھی یوں کروڑ بدلیں کبھی یوں کروڑ بدلیں کبھی ادھر کروڑ بدلیں بے قرار حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہوئے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے چار پائی کی لگڑی ہوتی جس پر بان کھون ہوتا ہے اس پر اپنے بیٹھ کو دکھایا اور یوں نیچے چھوڑا چکے ہوئے چکے ہوئے حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھے یا رسول اللہ کیا ہوں کیا ہوں آپ اٹھیں کہ عائشہ بھوک بہت لکھتا ہے اور میں ابھی چائے پی کے آئے ہوں کہ میں نے بیان کرنا ہے میں چائے کے بغیر بیان کرنا ہے اور میرا نبی نیچے لٹکا ہوا ہے پیٹھ کو آسرہ دے کے کیا ہوا یا رسول اللہ عائشہ بھوک بہت لکھتی حیرت آپ تو وجہ کائنات آپ کے لئے تو دنیا بنائی گی آپ تو اپنے رب کے محبوب ہیں آپ کے چہرے کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی والدوحہ آپ کے ذلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا آپ کے شہر کی قسمیں وہذا البلد الامین آپ کے رسالت پر قسمیں یعسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین آپ کے وکیل سفائی بن کے قسمیں واللیل والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غضا آپ کے سفائی پیش کرتے ہیں قسمیں فلا اقسم ما تبصرون وما لتبصرون انہو لقول رسول کریم آپ نیچے لٹکے ہوئے آپ کی ہاتیں کٹ رہی ہیں میدہ سکر رہا ہے اور بھوک کی آگ اندر پورے وجود کو راکھ بنا رہی ہے